ایک خفیہ ایجنسی کے لیے ایک قاتل کی ضرورت تھی بہت سارے لوگوں نے قاتل کی پوسٹ کے لیے درخواستیں دی جس میں سے تمام پس منظر امتحانات، انٹرویوز اور ٹیسٹنگ کے بعد تین لوگوں کو اخری ٹیسٹ کے لیے چنا گیا جن میں دو مرد اور ایک خاتون شاملت اخری ٹیسٹ کے لیے پہلے ایک مرد امیدوار کو بڑے لوہے کے دروازے کے پاس لے جایا گیا اور ایک بندوق ہاتھ میں دیتے ہوئے خفیہ ایجنس نے کہا ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ تم ہماری ہدایت پر کتنا عمل کروگے چاہے کوئی بھی صورتحال کیوں نہ ہو اس کمرے میں تمہاری بیوی بیٹھی ہوئی ہے تم کو اسے مارنا ہوگا امیدوار نے جواب دیا اب تو مزاک کر رہے ہیں میں کبھی اپنی بیوی کو گولی نہیں مار سکتا ایجنٹ نے کہا تو پھر تم اس کام کے لیے مناسب نہیں ہو دوسرے مرد امیدوار کو بھی ویسی ہی ہدایتیں ملے اس نے بندوق لی اور کمرے میں داخل ہوا تقریباً پانچ منت تک کچھ سنائی نہیں دیا پھر امیدوار آنکھوں میں آنسوں کے ساتھ باہر آیا وہ بولا میں نکوشش کی لیکن میں اپنی بیوی کو نہیں مار سکتا ایجنٹ نے کہا تم میں وہ بات نہیں ہے اپنی بیوی کو لے کر گھر جا اب خاتون امیدوار کی باری تھی اسے بھی یہی کہا گیا کہ اسے اپنے شوہر کو مارنا ہے اس نے بندوق لی اور کمرے میں داخل ہو گئی گولیوں کی آوازیں آئیں ایک کے بعد ایک گولی کی آواز آئیں پھر چیخنے مارنے اور دیواروں پر ٹکرانے کی آوازیں آئیں کچھ منٹوں کے بعد خاموشی چھا گئی دروازہ آہستہ آہستہ کھلا اور وہاں خاتون کھڑی تھی اس نے پسینہ پوچھ کر کہہ دیا اب لوگوں نے پہلے نہیں بتایا کہ بندوق میں خالی گولیاں ہیں اس لیے مجھے کرسی کے وار کر کر کے اسے مارنا پڑا